چینمن بدلتا ہے کیپٹن بدلتا ہے پرفارمنس پھر بھی نہیں بدل رہی وہی ڈسمن پرفارمنس بار بار بیٹنگ وہی تین چار لوگ سی پیل میں پرفارم کرتے ہیں پی ایسل میں پرفارم کرتے ہیں انٹرنیشنل سرکٹ پر کیوں نہیں پرفارم کرتے ہیں ہم یہاں پہ سو پاؤنڈ کی ٹکٹ خرج کے آئے ہیں ٹرین ٹکٹ خرج کے آئے ہیں یہ ویلیو دے رہا ہے پاکستان کرکٹ ہمیں بہت بڑا چیمپئن بولار جس کی وجہ سے اسامہ میر کو پرباد کیا گیا میں ان کی کرکٹ کے اگینس ہوں وہ ٹوٹل سپورٹ جو ہے وہ کرے گا جس دن ان کا دن ہوگا یہ کچھ نو کچھ کر جائیں گے ورنہ یہ بوجھ ہے پاکستان ٹیم کے اوپر دیکھ آپ انڈیا سے نہیں جیت سکتے کنفر میں انڈیا آپ کے خلاف ایسے کھیلے گا جیسے وہ زمبابوے کے خلاف کھیلتا ہے ٹھیک میں تو کہتا ہوں انسا بلے چھنگلو تو ان کے ہاتھ میں وہ چھنکنے دو وہ چھنکنے دو وہ چھنکنے دو وہ چھنکنے دو اور یہ گلیوں میں جا کے چھنکنے بجائے پیسے دیکھیں یہ بیس 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 رن کر کے جب آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو یہ آپ میش میش جتائیں گے چاہے آپ کا strike rate 120-30 کیوں نہ ہو کسی نہ کسی کو لمبی انکس کھیل نہیں ہے کھوتی گئے بچے ہیں یہ سارے یقین کروے ان کو کپانی نہیں آتی ان کو بیٹنگ نہیں آتی ہار مبارہ کو اس گھنٹے کینگ کے فینس کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ جو گھنٹہ ہے یہ آپ کو جتوا دے گا یا کسی بھی طرح جو ہے یہ سیٹنے کا عمل جو ہے یہ جاری رکھتے ہیں نمسکار دوستو جہند سواگت آپ کا سپر پاور انڈیا نیوز میں دوستو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ انگلینڈ نے پاکستان کو دوسرے تی ٹوئنٹی میچ میں 23 رنوں سے ہرا دیا ہے اور یہ دیکھ کر پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے فارم کھلاڈی بری طرح سے بوکلا جکے ہیں دراصل آپ سب کو پتا ہے کہ تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان انگلینڈ کے ساتھ 4 تی ٹوئنٹی میچ کی سیریز کل رہا ہے اور دوسرے تی ٹوئنٹی میچ میں انگلینڈ کے جوز بٹلر کے 84 رنوں کے بدولت پاکستان کو انگلینڈ نے بری طرح سے ہرا دیا اور یہ سب دیکھ کر پاکستانی میڈیا اور خاص کر کے رمیز راجہ بری طرح سے بوکلا چکے ہیں تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا اور پاکستانی فارم کھلاڈیوں کا ریاکشن اس ویڈیو میں پاکستان اور انگلینڈ کا جو ٹوئنٹی سیکنڈ ٹوئنٹی پہلا جو ہے وہ بارش کے نظر ہو گیا تھا دوسرا میچ آج کھیلا گیا اور دیکھیں زیادہ تر امیدیں لوگوں کو یا مجھے بھی ہارنے کی تھی ہارنے کی یہ نہیں تھی کہ اللہ کرے ہار جائے اللہ کرے یہ ہو جائے اس قسم کی امیدوں تو خیر ہم نہیں رکھ سکتے اپنی ٹیم کے ساتھ لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے ہماری جو ٹیم ہیں چاہے وہ بیٹنگ کو دیکھ لیں چاہے وہ بولنگ کو دیکھ لیں کئی نہ کئی ہمیں ویکنسز جو ہے وہ نظر آتی ہیں اگر آج کے میچ میں بولنگ کی بات کریں دیکھیں انگلینڈ کے حساب سے جس طریقے سے انگلینڈ کے پلیئرز نے آئی پیل میں جا کے جو ہے وہ کرکٹ کھیلی اور ڈیفرنٹ کنڈیشنز تھی لیکن آئی پیل میں جس طرح کرکٹ کھیلی جس طرح بیٹنگ کی تقریباً جتنے پلیئرز بھی آج کھیل رہے تھے زیادہ تر پلیئر جو ہے وہ آئی پیل میں جو ہے وہ کھیل رہے تھے اور آپ کو پتا ہے وہ چھوڑ کے بھی آئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انگلینڈ کی سیریز سٹارٹ ہونے والی ہے اس حساب سے ہمیں لگتا ہے کہ ون ایٹی تھری پہ ہمارے بولرز نے ان کو روکا لیکن لیکن اس ون ایٹی تھری میں ایٹی سمتنگ جو رنز تھے وہ جوز بٹلر کے تھے بہت بڑا چیمپین بولر جس کی وجہ سے اسامہ میر کو برباد کیا گیا اسامہ میر کی کرکٹ برباد کی اسامہ میر کا ورلڈ کپ میں نام آنا چاہیے تھا چیمپین بولر شاداب خان پھر پچاس یا پچپن رن انہوں نے دے دیئے زبردستی اس کو کھلایا جا رہا ہے زبردستی کا اس کو آل انڈر بنانے کی کوشش کی جاری ہے ظاہر اس بات ہو آزار محمود اسسٹن کوچ بیٹھا ہوئے وہ اسلام آباد میں ہے وہ جب تک ہے وہ پوری سپورٹ کرے گا شاداب کو وہ پوری سپورٹ کرے گا جو ہے وہ آزم خان کو میں 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 ان کے اگینس نہیں ہوں میں ان کی کرکٹ کے اگینس ہوں وہ ٹوٹل سپورٹ جو ہے وہ کرے گا جس دن ان کا دن ہوگا یہ کچھ نو کچھ کر جائیں گے ورنہ یہ بوجھ ہیں پاکستان ٹیم کے اوپر ہماری انٹرنیشنلی کوئی اوقات نہیں ہے بھائی سیدھا سادھا ہٹلو والا فارمولہ اپنا ہو اور سیدھ ہی جانا کی جانا بلینوں کو جو ہے وہ کھڑا کر کے سیدھ ہماروں بھائی ان کو واپس لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہیں پہ دفن کر کے آجو بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے کپٹن کی ضرورت ہے نام ایسے پلینوں کی ضرورت ہے یہ شاداب کیا بکواس یار سمجھ سے باہر ہے یہ سوچے کہ آپ نے یو ایسے کو کیسے آرانا یوگانڈا کیسے آرانا ہے نیپال اور بنگلہ دیش افغانستان جن سے پہلے بھی آ چکے اس دفعہ آپ دوبارہ آ رہیں گے ایک آپ انڈیا سے نہیں جیت سکتے کنفر میں انڈیا آپ کے خلاف ایسے کھیلے گا جیسے وہ زمبابوے کے خلاف کھیلتا ہے میں تو کہتے ہیں ان سے بلے چھلو تو ان کے آدمی وہ چھنکنے دو وہ چھنکنے دو اور یہ گلیوں میں چھنکنے بے چھنکنے اور گزاری پیسے کٹھیں سیٹھا یہ بیسے پیسے پیسے آرانز کے لئے تو یہ آپ کا بیسے کیا جاتے ہیں شکریہ پیسے فیسے آپ کی کوئی شکریہ بے کسی نہ کسی کو لیمک محد یادنکیں انگلین کی ٹیم آسان نہیں ہی گی یہاں پہ جیتنے کے حساب سے اسی لیے کہ ان کے پاس ایک طرح سے gun slinger's ہے from number one to number seven, eight position اس کے بعد ایک سیاں لیتے ہے دو اچھے spinners ہے سو پاکستان کو اپنے سے بڑھ کے کھیلنا پڑے گی اور ایک سو ساٹھ کی ٹیم بند کے سامنے نہیں رہنا ہے سم آؤ ان کو ایک سو اسی تک پہنچنا ہے کیونکہ یہ سکور کرنے والا تھا بہت ہی سیدھی سادھی پیش پرابلم یہ ہے چینمن بدلتا ہے کیپٹن بدلتا ہے پرفارمنس پھر بھی نہیں بدل رہی وہی دسمل پرفارمنس بار بار بیٹنگ وہی تین چار لوگ سی پیل میں پرفارم کرتے ہیں پی ایسل میں پرفارم کرتے ہیں انٹرنیشنل سرکٹ پر کیوں نہیں پرفارم کرتے ہم یہاں پر سو پاؤنٹ کی ٹکٹ کھرچ کے آئے ہیں ٹرین ٹکٹ کھرچ کے آئے ہیں یہ ویلیو دے رہا ہے پاکستان کی ریکٹ ہمیں یہ تو دل توڑنے والی بات ہے دل توڑنے والی بات ہمیں دوسرے ٹیٹ پنٹی میچ میں پاکستان کا پکڑ کے گھنٹہ بجا دیا ہے پہلی بعد میں نے سن گھنٹے کے کینگ تجھے پتہ نہیں ہے آج تک تجھے اور تک پتہ نہیں چلا کہ بھائی جان اس گراؤنڈ میں آج تک کسی کے اپے نے بھی چیز نہیں کیا چیز ہوا ہی نہیں ہے اس گراؤنڈ میں اس گراؤنڈ میں چیز ہوا ہی نہیں ٹیٹ پنٹی میں اور یہ گھنٹے کا کینگ وہ پہلے ایک تاس جیت کے پہلے بالنگ کر رہا ہے اور بولنگ کیا کر رہا ہے کتے کی طرح مار پاڑی ہے کتے کی طرح مارے ہیں انہوں نے پکڑ کے شہداب ہان جو اس کا پرچی یار ہے اس کو چار اور میں پچپن رنز بڑے ہیں پچپن رنز ٹیپی اے کو پہلے ور میں سترہ رنز مارے ہیں انہوں نے پکڑ کے کتے کی طرح انہوں نے ان کو مرا پکڑ کے اور یہ گھنٹے کا کینگ کو ناکفتان ہی کرنی آتی ہے بیٹنگ یہ چھنکنا کر کے گیا ہے چھپیس بالو پہ 32 رنز کر کے گیا ہے م پہلے کتے کیا ہے کیا ہماریا ہے ڈی وی ٹی ٹی بنٹی کرگیٹ رنز کے نامے سے controlling اور یار کھوکی پچے ہیں آپ یہ سارے یقین کروں گا کہ ہمارے جاکا کبھی نہیں آتی آپ далее آپ کے چکپنی ٹی اور یار کیا کرتے ہیں وہ سائم ایوب ٹانگیں اٹھانے والا مطلب یار کیا لاجی گیا آپ کی کیا لاجی گیا آپ لوگوں کی یہ کیا کرکٹ کھلنے کے لئے پاکستان کی بیسٹی کروانے کے لئے سارے ان کو باہر ان کو لگاؤ یار باہر میں جو انڈیا ان کو مار مار کے مائکہ تو بھوسا بنا دے ہیں ان لوگوں کا مطلب آپ انگلینڈ سے مطلب آج کل کی ٹی ٹونٹی کے لگر میں بڑی بہت نہیں ہے لیکن میرے جو انٹے کا کینگ ہے نا بھائی جان اس سے نہیں چیز آتا بڑے جیسے ہم نے بولا تھا نا یہ کرکٹر نہیں ہے یہ توفے ہیں ان کو توفہ قبول کرو وہ انگلینڈ نے پہلے مارکے میں ان کو قبول کر لیا ہے بھائی جس طرح کی پرفارمس ہے بابر آزم کے دوستوں کی پرفارمس ایک سائیڈ پہ پروپر میرٹ پہ آئے ہوئے اماد وسیم آمر کی پرفارمس ایک طرف پہ آپ واضح فرق تو دیکھو یار یہ بابر آزم کب سمجھے گا اس کو ٹیم سیلیک کرنا کب آئے گی پلینگ 11 سیلیک کرنا کب آئے گی کھیلنا کب آئے گا آئ ڈیرلینڈ آتا ہے چار چھکے لگ جاتے ہیں نیپال آتا ہے سو ہو جاتا ہے بٹ دمومنٹ ورلڈ کلاس قسم کی ٹیم آتی ہے یہ ٹھوس ہو کے رہے جاتا ہے بی سی ٹیموں کو ریکارڈ چیز کرنے والے رزوان اور بابر جب انگلینڈ جیسی ٹیم آتی ہے ٹھوس ہو کے رہے جاتے ہو بھائی کسی کک کے بولر سے تو آؤٹ ہوتے یار وہ پارٹ ٹائمر محمد مہین علی سے آؤٹ ہو رہے اور بابر آزم کب سپن کھیلنا سیکھے گا یار اس کو کب سپ ٹوینٹی میچ میں انگلینڈ کے ہاتھوں شرمنہ کھار کے بعد پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے پورم کھلاڈی بری طرح سے بھوکلا چکے ہیں دراصل میں آپ کو بتا دو دوستو دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں انگلینڈ کی طرف سے جوز بٹلر اور جوفرا آرچر کی شاندار پرفارمنس کے کارن اس میچ کو انگلینڈ نے آسانی سے جیت لیا اور یہی کارن ہے کہ پاکستان کی بری طرح سے ہار اس میچ میں ہوئی تو امیت کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگ یہ دی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سجاؤ بھی جرور دے تو ملتے دوستو اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے جائند